بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک ماہ کے بعد موسم کھل ہے تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے سورجی نظر نہیں آیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سورج تلو ہو چکا ہے کافی دیر کے بعد آج تقریباً ایک مہینے کے بعد ایک ماہ کے بعد سورج تلو ہوئا ہے اور ماشاءاللہ موسم کھل چکا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت منظر ہے صبح صبح کا اور آسمان پہلکہل کے بادل ہے لیکن کل بھی دھوپ لگی تھی آج بھی جو ہے نا انشاءاللہ کوئی دھند نہیں ہے 27 جنوری ہے اور 26 جنوری کل بھی مطلب جمعے والے دن کو بھی کل بھی سور نظر آیا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ موسم جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جی کتنا کلیر موسم ہے آسمان پہلکہلکے بادل بھی ہیں لیکن کھی کھیت ہیں گندم کی اور یہ جو رستہ جا رہا ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ وہی رستہ ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کی پہلی ویڈیو شوٹ کی تھی اور یہ جو رستہ ہے نا پاکستان بننے کے بعد یہاں سے لوگ پیدل جایا کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے لیکن اس کے بعد آج تک ویران پڑھا ہے تو یہاں میں اکثر صبح واغ کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ جو رستہ ہے میرے گھر سے تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور تک ہے مطلب دو کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے یہاں سے وہ پیچھے ہمارا گاؤں نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ساری کی ساری جو ہے گندم کی فصل ہے اور اچھا دوستو ہمارے جو بزرگوں کے ہمارے جو دادا وہ لوگ تھے جب پاکستان منع تھا اس کے بعد جب ادھر رہائش پذیر ہوئے تو یہاں سے نا پیدل آیا کرتے تھے ڈسکا سے اور یہ سیدھا رستہ جو ہے نہ جاتا ہے چونکہ ابھی بھی کچھا رستہ ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے تو ڈسکا سے پیدل آیا کر دے تھے اسی رستے سے نظر آ رہا ہے نا اس سے آگے ہمارا گاؤں ہیں یہ دیکھیں شاید آپ کو ہلکہ ہلکہ نظر آئے جی دوستو ہم نے واگ کر لی ہے اور اب یہاں سے واپس جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ بھی دیکھیں رستہ نا آگے سے بند ہے ادھر اور یہ چلا جاتا ہے آگے لیکن وہ دیکھیں سکول وین جا رہی ہے یہ در وہ نظر آئی ہلکی سی اصل میرے پاس انڈرائیڈ ہے نا تو انڈرائیڈ کا اتنا ریزلٹ نہیں ہے انشاءاللہ جب آئی فون ہوگا تو اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیپ کیوں پہنی ہوئی آج اصل میں صبح اٹھ کے میں نماز پڑھنے آئے تھا مسجد میں اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے آج قرآن باقی تلاوت تو نہیں کر سکا میں لیکن نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے ہی واپس آکے ہوں ادھر واق کرنے کے لئے ڈیلی مسجد سے ہی مطلب نماز کے فوراں بعد واق کرنے نکل آتا ہوں صبح اونا پرندوں کی جو آواز ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی چڑیا جو چہچہ آ رہی ہیں اور پرندوں کی جو آواز ہے صبح کے ٹائم ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتی ہے تو یہ دیکھیں آپ بھی سن رہے ہوں گے آواز آ رہی ہوگی آپ کو دوست میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پہلی ویڈیو شوٹ کی تھی اور کورٹ تھا کرونا تھا اس وقت تو میں نے اس جگہ پہ پہ پہلی ویڈیو بنائی تھی تو یہ اس ٹوول پہ بیٹھ کے تو آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا ہے کہ اب یہاں پر وہ انجن بھی نہیں ہے اور برحل یہاں پر ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو میرے اس طرف دیکھیں دوستو آلو ہیں اور جی دوستو ہم ابھی شہر آئے ہیں اور شہر میں کافی زیادہ رونک چہل پہل نظر آ رہی ہے دوستو بھائی صاحب آج ہم لینے لگے ہیں ایک گاڑی اور اس گاڑی کو لینے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں آج ورک شاہب یہاں گاڑی آئے گی اور گاڑی پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھیں جی گاڑی کا معاینہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے انجن کو اس کے دروازوں کو ٹائروں کو جو ہے نا بہت سارے جو بھائی صاحب مکینک صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو چک کر رہے ہیں چونکہ یہ گاڑی جو ہے نا اس کو لینے کی جو ہے تمنہ ہیں دوست کی وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی میں نے لینی ہے تو ہمیں بلائے تھا تو اسے ہم دیکھنے آئے ہیں اس کو مزید چک کرنے کی مجھے لگ رہا ہے گاڑی پسندہ بھی ہے اور اس کا انجن وغیرہ دیکھنے لگے ہیں تو گاڑی جو ہے میرے خیال میں فائنل ہو رہی ہے جی فائنلی میں گھر پہنچ چکا ہوں لیکن اب شام ہو چکی ہے شام کے تقریباً پانچ بچ چکے ہیں اور آسمان پہ جو ہے اس وقت بادل چھا چکے ہیں کھل بادل چھا گئے ہیں اور سارے دن ماشاءاللہ بہت اچھا دن لگا تھا سورج چمکتا رہا اور ہنڈھنڈیاں وہ آئیں چلتی رہی لیکن ساتھ یہ موسم جو ہے نا وہ کافیت تک بادلوں والا سین ہو چکا یہ دیکھیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے بھارش کا رات کو محول بن جانا ہے تو ابھی جو ہے نا میں جانے لگا ہوں ڈسکا تو شام ٹائم شام ٹائم جو ہے بادل چھا گئے ہیں اور دن کے ٹائم موسم میں کوئی باہ چلنے شروع ہو چکی ہے جو دوستو آج ہم نے جو گاڑی ہے وہ تو پسند کر لی ہے الحمدللہ اور اس کے جو پیمن وغیرہ ہے وہ تبھی باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ والا زیم وہ بھی دو چار دن میں کلیر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ تعالی سچرڈے تو نہیں تھرستے تک انشاءاللہ تعالی ہم گاڑی لے آئیں گے میں اور سہیل تو آج ہم نے گاڑی کو دیکھا اس کو آپ کو بھی دیکھا ہے ہم نے اور ابھی تو وہ کچھ باقی ہیں کچھ باقی زواد کیوں ہیں وہ تو ڈاکمنٹس کلیر ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ سارے جو درخت ہیں وہ پچڑ ہو چکے ہیں فل اور یہ دیکھیں